شیئر باتی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ أَلَى بَعْد مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَغَفَعَ بَادَهُمْ دَرَجَاتٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبیش الکریم الامین إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد واسحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تمام تعریفیں اس مالک المولا کے لیے عظمت و شان والے رب کے لیے بے پناہ درود و سلام سید الولا امام الانبیاء احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جس کو میرا مولا تکتا بھی ہے اور درود بھی پیجتا ہے آج یقینا خوش قسمتی ہے مجھ فقیر کی کہ اس آستانے پر گفتگو کی سعادت ملی جہاں جس شخصیت کی نسرت کے لیے اللہ اپنی آسمانی مخلوق کو بھیجتا رہا یقینا یہ آستانہ فخر المشایخ حضرت شیر ربانی علیہ رحمہ کا ہے اور آپ نے اپنی ہستی کو اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں مٹا دیا اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب محبت اتنی اپنے رب سے بڑھ جاتی ہے تو پھر دنیا کھینچی چلی آتی ہے اللہ فرماتا ہے جبرائیل کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے الہی میرے لیے حکم فرمایا تو بھی اس سے محبت کر مولا میں بھی محبت کرتا ہوں فرمایا اپنے فرشتوں میں اعلان کر اللہ اور اس کا فرشتہ جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے تم ہی اس سے محبت کرو جب اعلان ہوتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل اعلان ہو گیا الہی اعلان ہو گیا فرمایا اب ان فرشتوں کی ٹیوٹی لگاؤ کہ یہ میرے بندوں میں پھیل جائیں اور ان کے دلوں میں ڈال دے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس شخصیت سے محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو اگر میں میاں جلیل احمد صاحب تشریف فرما ہے میاں ولید احمد صاحب تشریف فرما ہے تو میرے ساتھ پرسورات کو کچھ منسٹر اور کچھ سیاسی شخصیات تھی تو میں نے حضرت کے ہاتھ کو بوسا دیا تو حضرت نے کہا کہ علامہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی یہ میرا عقیدہ ہے میں نے آپ کے ہاتھ کو بوسا نہیں دیا میں حضرت شیر ربانی کے ہاتھ کو بوسا دیا ہے یہ میری عقیدت ہے اور پھر یوں سمجھئے کہ حضرت شیر ربانی کے وسیلہ سے میں نے رسول اللہ کے ہاتھ کو بوسا دیا کہ یہ ہاتھ چلتا چلتا رسول اللہ کی بارگاہ میں بہنچتا ہے تو میں نے وہاں بوسا دیا ہے یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے یقینا آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے بڑی عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ دوزانوں کے بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں ہمارے دلوں میں حضرت شیر ربانی کی محبت ہے ہمارے دلوں میں حضرت شیر ربانی کی محبت ہے اور ہماری محبت اس بات کی دلیل ہے اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضرت شیر ربانی سے محبت کرتے تھے اور پھر حضرت شیر ربانی سے اللہ کی محبت کی یہ بھی دلیل ہے کہ یقینا وہ بھی اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے تو اس لیے میں وقت نہیں لینا چاہتا یہ سٹیج تقریر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں تو سعادت ہے بولنا بھی اور حاضری لگانا بھی اور اس سٹیج پر اس عالی حضرت اور عظیم البرکت بہت بڑی فخر المشایق کی شخصیت ہمارے قریب آرام فرما ہے ہم اس شخصیت کا وسیلہ دے کے اپنے رب سے مانگتے ہیں الہی ہمارا ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما ہم سب کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما اور جو جو ہمارے بھائی عقیدت مند یہاں جو جو جاید خیشات لے کے آئے ہیں حضرت شیر ربانی کے وسیلہ جلیلہ سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے الہی ان سب کو وہ مطلوبہ خیشات کی تکمیل عطا فرما جو جو یہ احباب یہاں لے کر آئے ہیں ہم خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں اور الہی اس بزرگ حسی کے صدقے ہمارے جولیوں کو پرکور فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين